اسلام علیکم میں ہوں نادیا زاید اور آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ الگ امان میں ہوں گے میں بھی الگ امان میں ہوں یہ بس ایک چھوٹی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کافی دو تین دن کے بعد بہت بیزی ٹائم چل رہا ہے سپاہ اٹنے کے بعد سب سے پہلے اس طریقے سے کبوتروں کو واجرہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ کبوتر آ جاتے ہیں یہاں پر نا اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس گھر کو ہم چھوڑ رہے ہیں بجلی کے بیل کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا رینڈ بھی ہے تو بہت زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں وہ اور میٹر یہاں پر ٹری فیس لگا رہا ہے تو اس کا بیل بہت زیادہ بیل آ رہا ہے اور وہ فیس ہمیں چینج نہیں کروا کے دے رہے تو ہمیں بس یہ خالی کرنا پڑ رہا ہے یہ میں نے والر کا کمرہ سٹ کیا ہوا تھا یہاں پر یہاں پر یہ ٹی وی لانچ ہے اور ساتھ میں ہی کچن ہے ایک یہ روم ہے میں سے سے رینڈم صاحب کو دکھا رہی ہوں اور یہ دوسرا روم ہے یہاں بچے سو رہے تھے اس لے لائٹ وغیرہ بانتی بس اب اس کو چھوڑ رہے ہیں گھر کو اور نئے گھر کی انشاءاللہ ساری ویڈیو سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے کافی تھوڑا چھوٹا گھر ہے لیکن بہت زیادہ میں جو ہے نا وہ ہوئی بھی تھی ان ساری چیزوں سے اس کے بعد ناشتہ بنایا اور ناشتہ بناتے ہوئے سارا گصہ جو ہے وہ پراتھوں کے اوپر نکلا ان کی پٹائی ہوئی ناشتہ بنا کر بس یہ دیکھیں پیٹ پیٹ کے آج میں نے ناشتہ بنایا جلدے سے پیڑے بنایا وائٹ آٹا بھی بنتا ہماری ہمیں اور ریڈ آٹا کے بھی بنتے ہیں دونوں طرح کے پراتھے بنتے ہیں اور یہ بل والے پراتھے بنا لی ہے ساتھ میں سیپریٹ چائے ہمارے ہم بنتی ہے اور دوسری دودھ والی چائے بھی بنتی ہے حضرت جو ہیں دودھ والی چائے پیتے ہیں ہم لوگ جو ہیں یہ سیپریٹی اس طریقے سے اوپر سے جو ایوری ڈل ڈال کے وہ پیتے ہیں بس اب نئے گھر کی بھی ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہر چیز دل تھوڑا سا وہ ہو رہے پریشان کیونکہ ہر کنڈیشن بھی اس طرح کی ہے اور پھر اس کنڈیشن میں سارا گھر چینج کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن بس اللہ بک سب کو اپنا گھر دے بیچ میں دودھ کا ٹائم ہو گیا تھا کہ دودھ پی لیں آپ دودھ لازمی سباٹ کر میری لازمی جو ہے نا ہے حضبان کے دودھ لازمی پینا ہے وہ پیا ساتھ ساتھ ناشتہ بن رہا تھا بس انسان جو ہے نا کبھی کبھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے پریشان ساری چیزیں ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ ٹائم ہے ٹائم تو گزر ہی جائے گا یہ نکل جائے گا ساری چیزیں پولر بھی دیکھنا ہے پولر میں کلاسز بھی چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی چینج کرنا ہے کنڈیشن بھی ایسی ہے یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک سب کچھ کروا دیتے ہیں بچیاں اچھی ہیں جو لڑکیاں ہیں سارا ہیلپ کروا دیتی ہیں آ کر ایک انڈا جو ہے وہ میرے لیے بنتا ہے اور ایک چھوٹے والے بیٹے کے لیے اور ہزبن کے لیے اور بڑے بیٹے کے لیے دو دیکھ ساتھ کھاتے ہیں وہ اس طرقے سے فرائی کرتی ہوں کام آئل میں یہاں میں ہمارا ناشتہ ہو رہا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر چارٹ نہیں بناتی میں ساراڑی بناتی ہوں مجھے چارٹ مسالہ یہ وہ چیزیں نہیں پسند فرود کے اوپر ہر چیز مجھے ایزرٹ اس ذائقے کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ پکوڑوں کے اوپر مسالے ڈالنا مچھلیوں کے پر مسالے ڈالنا مجھے بالکل اس طرح نہیں پسند پرسنلی باقی سب کی اپنی پسند ہے تو جو دو چار فرود تھے سب کو میں نے کٹ کر کے اس کا ساراڑ بنا لیا تھا اور میں پھر دوسرے والے گھر میں جانا تھا وہاں پر جو ہے اس کی صفائی بغیرہ کرنی تھی یہاں پہ میں چارٹ بنا رہی تھی یہ بنائی ہم نے سیڈڈ بنایا یہ کھایا پھر ہم لوگ اس گھر میں چلے گئے اس گھر کی میں ویڈیو بنانا بھول گئی اس کی میں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب اب جائیں گے وہاں پر سارا کچھ کریں گے بس یہ بجلی کے بلوں سے تو اللہ پاک بچائے اس حکومت نے تو ہمارا جانا بس جو صحیح انسان ہے اس کو تو بلکل آنے نہیں دیتے پھر وہاں سے ہم لوگ گھر سے واپس آئے ہیں تو آ کر پھر میں نے جلدی جاتے سے کھانا منایا اور یہ آپ آلو بلکل ٹرائے کیجئے گا بہت جلدی بن جاتے ہیں فٹا فٹ سے میں نے کیوبز کٹے ہیں آلو کے اس کے اندر ہی کیوبز میں ہی میں نے پیاس کٹا ہے کیوبز میں ہی ٹیمارٹر کٹے ہیں اور اسی طرح سے ہری ملچے کٹوں گی اور موٹی موٹی سب چیزیں آپ ساتھ ڈال لیں اب آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت مزے کہ بنتے ہیں اس کی ٹائم چٹ ہو گئے تھے آپ نے اسی طرح کی سہری ملچے ڈال لینا ہے لسن اتا کا پیس ڈال لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک لال ملچے پی سی وی تھوڑی کم کانٹیٹی میں ڈالتی میں لال ملچے ہری ملچے کی زیادہ ڈالتی وہاں کھانے میں تھوڑی سا نمک جتنا آپ کا ضرورت ہو اس حساب سے اور پھر اس کے بعد گرم سالہ پھر ساوہ تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہل دی تھوڑی سی ہل دی ڈال دی یہ ڈال کر اور آئل ڈال کے آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کے چھوڑے پر دیں گے یہ پکتا رہے گا بس آج سارا کچھ اتنا سارا کچھ تھا اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کر دیا کیونکہ کل بھی کچھ نہیں ڈالا تھا میں نے تو کافی لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھئی پاپککن کی لازمی رسپی شیئر کیا کریں ہمارے ساتھ اور ماشاءاللہ سے بچیاں بناتی ہیں اور پھر مجھ سے شیئر بھی کرتی ہیں اپنی پچرز وغیرہ بھی کہ یہ ہم بنا رہے ہیں وارس اپ وغیرہ پر مجھے پچرز بھیجتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جھٹ پٹ یہ آلو بن گئے تھے یہ دیکھیں اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ آپ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ جس طرح ہم آئے تھے تھکے ہوئے کہ تھکے ہوئے آئے ہیں بزار سے ہمیں گزار کا کھانا نہیں سمجھ میں آتا تو اس لئے گھر میں کچھ بھی بنا لیں آفٹا فٹ تو کل بھی میں نے پالک گھوٹ بنایا تھا لیکن اس کی میں ویڈیو بنانا بھول گئی بس کاموں میں لگے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے گھر شفٹ کرنا تو آسان نہیں ہوتا اس کے بعد ہم کھانا کھا رہے تھے اور ان کو بہت مزے کا لگا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا باقی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں